دنیا میں جو تھوڑا سا بھی انسان پر انام کر دے نہ احسان کر دے تو بندہ اس کا احسان ماند رہتا ہے کیا ساری زندگی لوگ اپنے ٹیچر کے سامنے گردن اٹھا سکتے ہیں جس بندے نے صرف نوکری پہ لگوا دیا ہو ہلکی سی سفارش کر دی ہو بندہ وہاں گردن نہیں اٹھاتا انسان کو کسی شخص نے کاروبار شروع کرانے کے لیے ہلکی سی مدد کی ہو مخلصانہ مشورہ دیا ہو وہ تھوڑی سی امداد کر کے ملک سے باہر لے گیا ہو تو یہ لوگ محسن ہوتے ہیں اور یقینا جو محسن کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اخلاقی طور پر بڑا کمزور آدمی شمار کیا جاتا ہے لیکن یہ دنیا کے اندر جو لوگ ہم پر احسانات کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے ان احسانات میں ہماری گردن دبی رہتی ہے ہم اپنی گردن اٹھا نہیں پاتے میرے رب کریم نے نا اسی فطری اصول کو بیان کیا انداز دیکھئے کیسا خوبصورت ہے اور پیرایا دیکھئے کتنا دل نشی ہے اللہ مر جانے کو جی جاتا ہے میرا مالک فرماتا ہے یا ایہاں ناس ابدو ربکم اللذی خالقاکم اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے واللذین من قبلکم اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا دنیا میں چھوٹے چھوٹے احسانات پر انسان تشکر میں رہتا ہے تو جس نے پیدا کیا فنا سے جو بقا میں لائے ہمارا وجود ہی جس کے کرم کا صدقہ ہے ہمارا دیکھنا جس کی عطا کا صدقہ ہے بولنا جس کے فضل اور احسان کا مرہونے من اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا لَأَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ عبادت کا نفع بھی تمہیں ہی ہوگا کروگے تو پرہیزگار بن جاؤگے تقویٰ ملے گا اور فرمایا اللذی جعال لکم الارض فراشم والسما بنام وانزل من السمای ماء فرمایا وہ جس نے تمہیں پیدا کیا پھر اگلی جو بات ہے وہ کمال ہے صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا اللذی جعال لکم الارض فراشا فر اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا والسما بنا اور آسمان کو چھت بنایا تمہیں چھوڑ نہیں دیا بلکہ تمہارے لیے سارے بندوبست کیے رہنے کو زمین بنائی آسمان چھت کی صورت میں بنایا وانزل من السمای ماء اور پھر اس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا فأخرجا بھی من السمارات رزق اللکم اور پھر اس پانی کے ذریعے زمین سے پھل نکالے کس لیے رزق اللکم تمہارے کھانے کے لیے تمہیں پیدا کیا تمہارے لیے زمین کا فرش بنایا آسمان کو چھت بنایا آسمان سے پانی برسایا برسایا پھر اس کے وجہ سے زمین سے پھل نکالے تمہارے کھانے کے لیے پیدا بھی وہ کرے اور تم سے پہلوں کو بھی وہی پیدا کرے تمہارے ماں باپ کو تمہارے باپ دادا کو تمہارے پردادا کو تمہاری ساری نسلوں کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہو تمہارے لیے زمین کا فرش بھی بچھائے آسمان کا چھت بھی بنائے اور پھر آسمان سے پانی برسا کے تمہارے لیے ترہ ترہ کے پھل بھی نکالے تو فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اَنْدَادَمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ فرمایا پھر جان بوجھ کے رب کے ساتھ شریک تو نہ نہ بناو پھر تمہیں پتا ہے پھر تم جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کے مدد مقابل تو نہ نہ بناو تم تو جانتے ہو اگر مالک وہ ہے خالق وہ ہے رازی کا وہ ہے تو معبود بھی وہی ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی ایسا نہیں کہ پھر جس کے سامنے سر سجدے میں رکھا جائے پھر کوئی ایسا نہیں جس کے لیے عسان اپنی پیشانی اور ناک زمین پر رکھ کے کہے کہ سبحان ربی العالی پھر وہی ہے جس کے لیے انسان چھوک کے کہے کہ سبحان ربی العظیم پھر وہی ہے جس کے لیے انسان تصوی پڑے پھر وہی ہے جس کی مالہ جپے پھر اسی مالک کو منائے پھر اسی کے لیے آن سبح آئے اسی کے لیے جیے اسی کے لیے مرے اسی کے لیے صبح قیامت اٹھے اسی کا نام زبان پر رہے اسی کی تصویح ہو اسی کی ذکر ہو اسی کی یاد ہو اسی کا ہر وقت انسان کو تصور ہو یہاں آکی حضرت سلطان باہو نے کہہ دیا جو دم غافل سو دم کافر فرسان مرشد اے ہو پڑھایا ہو